بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان پر قرآس لگانے والوں کے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں پی ڈی ایم کا کھیل ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا پیج بھی ہٹتا دکھائی دے رہا ہے یعنی یہ کمپنی اب نہیں چلے گی چونکہ اس کے کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس آگ ڈار نے آج غصے سے برپور ایک پریس کانفرنس کی ہے اور کوئی لائے عمل نہیں دیا اور ان کی مایوسی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ انہوں نے اپنی بے بسی سے ہاتھ کھڑے کر دی ہے لیکن وہ اپنے انا کے ہاتھوں بڑے مجبور تھے مریم نواز نے بھی آج گنرہ والا کے اندر ایک ورکرز کنونچن سے خطاب کیا ہے وہاں پر وہ بھی غصے سے لال پیلی تھی عمران خان پلستر عمران خان پلستر یہ گردان انہوں نے گنی ہے اور وہاں پر فائرنگ بھی ہوئی ہے اور کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے خبر رکھنی ہے میجر ریٹائر آدل راجہ کے خلاف لندن کے اندر کھاربائی کے حوالے سے ایک خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور ایک نوٹس جو ہے جو میٹرو پولیٹن پولیس کا مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے اس کا بھی ڈراپ سین ہوئے ہیں یہ کیا معاملہ ہے پہلے مختصرا ہم اس پر بات کریں گے اور میں امید کروں گا فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے میجر ریٹائر آدل راجہ آپ کو علم ہے ایک سروس مین سوسائٹی اس کے وہ ایک زمانے میں ترجمان ہوتے تھے پھر آپریشن رجیم چینج ہوا اس دوران جو ہے وہ ان مخالفین میں تھے جو سمجھتے تھے کہ عمران خان کو غلط طریقے سے اٹایا گیا پھر ہم نے دیکھا کہ فوج کے جو ریٹائر افسران ہیں ان کی کچھ کی پینشن بند ہوئی کچھ کو ویسے روک دیا گیا اور یہ جو میجر ریٹائر آدل راجہ ہیں یہ لندن چلے گئے لندن جا کر پھر انہوں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا ٹویٹر پر ایکٹیو ہوئے اور کچھ ایسی باتیں وہ یقینا کرتے ہیں جس سے اداروں کے خلاف کبھی جو ہے وہ بغابت کی بات ہوتی ہے کبھی جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے کچھ اور چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں تو اس وقت مسلم لیگ نون وہ پہلے تو ان کے خلاف اس طرح نظر نہیں آئی جب وہ اداروں کے حوالے سے بات کر رہے تھے لیکن پچھلے دنوں انہوں نے ایک ولاق کیا ہے بلکہ دو دن پہلے جس کے اندر عمران خان کے خلاف جو قاتلانہ حملہ جس کے جو اشارہ ہے وہ خود عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ دوبارہ مجھے قتل کیا جا سکتا ہے اس پر انہوں نے کچھ جو ہے وہ ٹویٹس بھی کیے کچھ پروگرام کیے اور اس کے بعد اب مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ ان کے خلاف ایک برپور مہم چلائی ہے اب اس پر جو ہے وہ ایک لیٹر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے اور بظاہر یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میٹرو پولیٹن پولیس جو ہے اس کی طرف سے یہ نوٹفکیشن ہے کہ میجر ریٹار آدھر راجہ آپ جو ہے یہاں پر اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے کچھ آپ کی جو ایکٹیوٹیز ہے وہ اس طرح کی ہے سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹس پر ٹویٹر اینڈ یوٹیوب تو یہاں پر آپ کو پیش ہونا ہے چھے اپرل کو اور ہمیں آپ نے وضاہ دینی ہے چھے مارچ کو سوری آپ وضاہ دیجئے برطانیہ کا جو پولیس سٹیشن ہے وہاں پر طلب کیا گیا ہے یہ تاثر دیا گیا لیکن اب میجر آدھر راجہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ خبر بالکل غلط ہے یہ جالی ہے یہ فیک ہے شتونگڑوں کی جانب سے لندن میٹرو پولیٹن پولیس کا نام استعمال کر کے ایک جالی خط پھیلائی جا رہا ہے اوے پٹواریو انگریزی تو ٹھیک لکھنے سیکھ لو پہلے جائل لو یہ انہوں نے اس پر جو ہے وہ رد عمل کا اظہار کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ان کو کوئی اس طرح کا نوٹس محصول نہیں ہوا اور یہ سوشل میڈیا پر جو گردش کر رہا ہے تو یہ انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ وضاحت کی ہے دودھر زرب آج اسحاق دار جو ہے انہوں نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی اور بڑی حیرت ہوئی جب ان کے اسطیفے کی افوائیں پھیل رہی تھی خبریں آ رہی تھی شبر زیدی صاحب نے گزشتہ رات کو بیان کیا مفتا اسماعیل ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح وہ ناکام ہوئے ہیں پوری پاکستانی قوم مہنگائی کی جس چکی میں پس رہی ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ وہ جس طریقے سے گیم کرتے ہیں اور حالات یہ ہیں کہ سب اچھا کی رپورٹروں نے دی اپنی پوری پریس کانفرنس کے اندر کہ کوئی ڈیفارٹ نہیں ہونے جا رہے اور آپ یہ ٹویٹ کرتے ہیں آپ غلط دیتے ہیں جو کچھ بربادی کی ہے وہ عمران خان نے کی ہے پہلے ان سے جب پوچھا گیا تو وہ غصے سے لال پی لے تھے کہ چار بج کر دس منٹ چار بج کر دس منٹ پھر چار بج کے دس منٹ یہ چیز وہ کرتے رہے اور پھر انہوں نے بتایا کہ میشن بالکل ٹھیک ہے زبردست ہے اور زبردست اس لیے ہے کہ شریف خاندان پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ لندن میں پڑا ہوا ہے وہ پاؤنڈ کے اندر ہے اور جتنا بھی پاکستان کا پیسہ ڈی بیلیو ہو جائے گا ان کو بھی فرق نہیں پڑے گا عساق ڈار صاحب کا جو پیسہ ہے وہ بھی دبائی میں ہے تو دبائی کے اندر جو درم ہے اس پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا لہذا انہوں نے زبردست طریقے سے بیان کی ہے کہ سب اچھ ہے لیکن اندازہ آپ یہ کیجئے کہ ابھی یہ خبر ہے روز نامہ دنیا پر ابھی میں پڑ رہا تھا جہاں پر انہوں نے بتایا کہ انسانی زندگی بچانے والی جو عدویات ہیں پاکستان کے اندر وہ اب دستیاب نہیں ہے ان میں بہت ساری عدویات ان میں قلت پیدا ہو گئی ہے اور بتایا گیا کہ مارکیڈ میں ادم دستیاب عدویات زیادہ تر ملٹائی نیشنل فارماسیٹیکل کمپنیز کی ہیں اسلام آباد سمیت پورے ملک میں ایک سو اکتیس ضروری عدویات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور عصاق ڈار صاحب نے آج ہی یہ بینڈ بجائی ہے کہ سب اچھا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وزارت سیت نے یہ خط میں درخواست کی ہے کہ عدویات کی بلا تحتل سپلائی کے اقدامات کیے جائیں اکثر ملٹائی نیشنل کمپنیوں نے عدویات کی قیمتوں کے تنادے پر پیدا بار بند کر دی ہے چونکہ یہاں پر یہ ساتھ انہوں نے بدماشی بھی دکھانی ہے تو وہ بدماشی اور بجلی جو ہے جو ہے وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے اور کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے اب انہوں نے پورا معاشی امرجنسی بھی انہوں نے کہا کوئی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی اچھی بات ہے معاشی امرجنسی نہیں لگنی چاہیے اب مریم نواز نے آج پورے گجرہ والا ڈویین سے لوگ اکٹھے کی ہیں یاد رکھیں عمران خان تو ہر زلے کا علیدہ جلسہ کرتا تھا اور یہ جلسی کی ہے اور وہاں پر پتنگ باز اپنی پتنگ بازی کرتے رہے روٹین کے مطابق فائرنگ جاری رہی ہے اور فائرنگ کے دوران جو مسلم لیگ نون کے اس ورکرز کنونچن کی جلسی تھی اس کے اندر چار لوگ زخمی ہوئے ہیں یہ بھی ابھی جو ہے وہ خبر آئی ہے اب یہاں پر مریم نواز کہتی ہے کہ وہی ججز پر حملے یعنی اگر ججز پر حملے آپ کر رہی ہیں تو یہ ججز جو ہے ان کی جو سزائیں وہ تو عمل درامت ہی نہیں ہوا مجرم بغوڑا لندن میں بیٹھا ہوا نواز شریف وہ اس وقت ملک چلا رہا ہے اور آپ کہتی ہیں وہ بڑا بہادر ہے وہ کہتی ہے کیا میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں سارے بندے ہمارے بیٹھے ہیں اب یہ بات یہ ہے جو آمر ڈوگر کے حوالے سے وہ جو غلام احمود ڈوگر کے حوالے سے تھی وہ اب اس ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کو فون کر کے آپ دیکھیں یہ کتنے جھوٹے بددیانت اور خائن لوگ ہے ان کو پتہ ہے لوگ بھول جاتے ہیں اب اس آڈیو میں بات ہو رہی ہے کہ جناب آرڈر سپریم کورٹ کا جاری ہونا ہے ہمارے بندے وہاں آرڈر لینے کے لیے بیٹھے ہیں اور بھائی وہ وکیل بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی کلرک ہو سکتا ہے وہ کوئی جونئر افسر ہو سکتا ہے اب یہ بات انہوں نے کلیر کی کہ ہمارے بندے وہ آرڈر جو ہی سپریم کورٹ جاری کرے گی وہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس خاتون نے جھوٹ کس طرح بولا ہے عوام کو کیسے گمراہ کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا ہم نے کہا تھا کہ ہمارے بندے بیٹھے اب یہ تاثر دے رہی ہے کہ جیسے کہا گیا کہ وہ جاج ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی جاج ہمارے بندے ہیں یہ ایسے خیانت کرتے ہیں اب اس کے اندر انہوں نے کہا تو ہی نہیں عدالت تب ہوتی جب چور ڈاکو باہر دندراتا پھرتا ہے عدالت بلاتی ہے تو پلاستر کا بہانہ اب الیکشن کی تاریخ آئی تو پلاستر اتر گیا ہاں ایسے ہی ہے مریم صاحبہ وہ جو پلیٹ لیٹس جس کے گرے تھے جو مرنے والا تھا اور یہاں سے فراد کر کے اس ملک سے بھاگا وہ لندن میں کی ایف سی کھا رہا ہے وہ برگر کھا رہا ہے وہ وہاں اٹھا کٹا ہے بالکل لال زبردست طریقے سے تو اس پہ بات کریں اگر جرت ہے تو وہ تو ادھر میدان میں بیٹھا ہے اور اس نے خود بتایا تھا دو ہفتے پہلے کہ دو ہفتے تک ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ جو ہے وہ بہتری آ جائے گی تو وہ تو پاکستان میں ہے تو آپ کے جو پلیٹ لیٹس گرے تھے وہ بہر ہے پھر انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف سے وفا نہیں نبائی وفا نبائی ہے آئی ٹی ایس بیٹھا گجرانوالا زندہ باد اور سارا وہ فلان کی آڈیو سنی آپ نے پرویز علائی کی پھر یہاں سمین راشد کی سنی پھر فواد چوزری کی آڈیو آپ نے سنی وہ ٹرک جو ہے ٹرک جو بات ہوئی ہے اس کا ذکر کر کے تو اس نے کہا ہے بھئی آپ کا لایا عمل کیا ہے آپ نے مہنگائی پر پوری تغریر میں بات ہی نہیں کی ہے جو عام آدمی کا مطلب ہے جس کے اندر آپ نے ملک کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے جو اس وقت حالات ہیں ملک کے ان پر بات کرنے کیوں کہ اصل میں آواز باختگی ہے سپریم کورڈ نے حکم دیا یہ حکم آئین کے مطابق تھا لیکن پوری پی ڈی ایم اس وقت آئین شکنی پر طلی ہوئی ہے یعنی تھوڑا سا بندے کو ہوتا ہے نا شرم ہو یعنی آپ آئین آئین کا پوری زندگی ڈنڈورہ پیٹتے رہے ہیں اور آئین شکنی آپ کر رہے ہیں اب دوسری طرف یہ مریم نواز غصے سے لال پھیلی ہوتی رہی کوئی تک کی بات نہیں کی اب یہ جو الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے کیا ہے اس پر لوگ بڑے حیران ہیں ایک تو انتخابی نشان کا معاملہ تھا وہ ایک درخواست دی مسلم لیگ نون نے وہ بھی الیکشن کمیشن نے رد کر دی یہ کتنی حیران کن بات ہے یعنی اس کے اندر بقری تھی کچھ اور اس طرح کے جو ہے وہ جانور تھے تو انہوں نے کہا جی یہ شیر سے ملتے جلتے ہیں تو لہذا یہ آپ اٹھا دیں ہمارا جو ووٹر ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈاؤٹ پیدا ہو سکتا ہے تو الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کر دیا ہے اب الیکشن کمیشن نے وہ جس کا چیرمن سکندر سلطان راج ہے پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ چیو الیکشن کمیشنر دے اور الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دے دیے اور اب گورنر جو کے پی کے ہے اس کو بھی الیکشن کمیشن کا خط مصول ہو گیا اور کل وہ بھی اس پر جو ہے وہ زیرہ جواب دیں گے تو اب اس کا ایک مطلب سمجھ آتا ہے یا تو ابھی بھی الیکشن جو ہے وہ نہ انہیں کے حوالے سے کچھ گڑ بڑ ہو سکتی ہے یا پھر وہ جو ایک پیج ہے چونکہ عمران خان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اسکندر سلطان راجہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا وہ انہی کے اشاروں پر چلے گا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر وہ کمپنی نہیں چل رہی پھر یہ پیج پھٹ گیا ہے جو ایک پیج کی بات ہو رہی تھی اور جیسے عمران خان کے ساتھ وہ پیج پھٹا تھا اب یہاں سے بھی پھٹنا شروع ہو گیا ہے اور اب جو ہے وہ تین بڑوں نے ملاقات کی ہے جناب پی ڈی ایم کے شہباز شریف پذر و رمان آتف زرداری اب بیٹھ گئے ہیں بھئی الیکشن اناؤنس ہو رہا ہے کریں کیا قومی اسملی تحلیل کریں یا نہ کریں اب اس کے اندر جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی الیکشن کسی طریقے سے پیچھے لے جاؤ تین چار مہینے لیٹ کرو وزیر خزانہ اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں اور وہ خزانے کے صورتحال پر کوئی اس طرح کا گڈ بڑ کرو کہ ایسی بنیاد بناو کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو اور قومی اسملی بھی ایک دو مہینے پہلے لے کے آئیں اس معاملے پر الیکشن لڑ نہیں سکتے یہ بات جو ہے انہوں نے وہاں اجلاس کے اندر جو ابھی رپورٹس آ رہی ہیں وہ کی ہیں اب کیسے انہوں نے یہ سارا معاملہ کرنا ہے پھر شہباز شریف جو وزیر آزم ہے انہوں نے وزیر آزم تو ویسے ہی بند گئے ہیں بہرحال مسلط ہو گئے ہیں پرد جرم آئید ہونا تھا تو اب شہباز شریف صاحب سے تین ایجنسیز کے آئی ایس آئی آئی بی اور ایک اور ایجنسی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان ایجنسیز کے جو ڈی جیز ہیں ڈریکٹر جنرلز انہوں نے ملاقات کی ہے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے سارے معاملات کو دیکھا گیا ہے کہیں ادھر سے بھی اگر گنجائش نکلتی ہوئی پھر بھی الیکشن کے اندر رکاوٹ بننے ایسے لگ رہا ہے لیکن بہرحال الیکشن کے طور پر میرا خیال ہے سپریم کورٹہ پاکستان اب وہ نہیں ہے یہ چیف جسٹس عمر اصاب بندیال ہے جب ڈٹ جاتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے قاضی فائد عیسیٰ اور چند اور لوگوں کو مقابلے میں اس طریقے سے چند لوگوں نے بیان کیا جیسے کوئی بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے بہرحال اللہ نے کیا کہ وہ جنگ ہونے ضرور جا رہی تھی لیکن وہ اس کے اثرات اس لیے نہیں آئے کہ عوام ادھر کھڑی ہے عوام آئین پر پیرا دے رہی ہے اور یہ جو ایک شب خون مارنے کی کوشش تھی آئین پر آئین شکن حکومت کی طرف سے تو وہ کم از کم جو ہے وہ ایسا نہیں ہو رہا اب ایجنسیز جو ہے وہ ان سے بھی آوٹپٹ لیا گیا ہے اور جو ہے انپٹ لیا گیا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ یہ سارے معاملات بھی دیکھے جا رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم پر عوام نے تو کراس لگا دیا ہے یعنی کٹ ہے بس عمران خان پر کراس نہیں لگا جنہوں نے لگایا ہے شاید ان کے بس سے بھی معاملات چلے گئے ہیں اور اب ان کو بھی عمران خان کے ساتھ معاملات بہتر کرنے چاہیے اور کرنے پڑیں گے چونکہ عوام کا فیصلہ آئی الٹی میٹلی جمہوریت کے اندر عام ہوتا ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ